بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رضوان اختر امید کرتا ہوں کہ تمام دوست حباب بہن پائی اللہ پاک کے فضل و قرم سے خیر و وفیت سے ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ماہ رجب میں روز رکھنے کی فضیلت ماہ رجب کے روز رکھنے کے فضیل و برکات حدیث و مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں گا پیارے دوستو ماہ رجب بہت ہی برکتوں والا فضیلت والا اور حرمت والا معینہ ہے اس ماہ مبارکہ کی ہر کڑی برکتوں پری ہے اس ماہ مبارکہ کا اعترام اس کی تیزیم ہم سب پر لازم ہے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں نوافل کی کسرت کریں قرآن پا کی تلاوت کریں صدقہ و خیرات کریں اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا کر رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نرازگی کا سبب بنے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی تفیق عطا فرمائے آمین حضور جانع کعنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک رجب بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کا عجر بڑھا دی جاتا ہے اس ماہ مبارکہ میں جس کسی نے ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے گویا اس نے سال پر کے روزہ رکھے سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے پیارے دوستو آپ نے رجب کا ایک روزہ ترک کی لینا ہے اللہ پاک احمد دے تفیق عطا فرمائے آپ زیادہ روزہ رکھیں مزید عجروں سواب کے حقدار بنیں مزید ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فدیلت جانتے ہیں صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزہ رکھتے تھے تو اشارت فرمایا ہاں اس سے حمیت بھی جاتے تھے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجور سلطانوں بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس سے رجب کہا جاتا ہے جو دو سے زیادہ سوید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے جو کوئی رجب کا ایک رضی رکھے گا اللہ اسے اس نئے سے سراب کرے گا پیارے دوستو آپ نے رجب میں رضی رکھنے کے فضیلوں پر قاس سنیں یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو آپ نے بربور کوشش کرنی ہے اس ماہ مبارک میں رضی رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارکہ کا اترام کرنے اور رضی رکھنے کی دفیق عطا فرمائے آمین